موسیقی آداب ناظرین شہر نامہ کا ایک اور شمارہ لے کر میں آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین پروگرام کے ذریعہ ہماری کوشش رہتی ہے دور دراز علاقوں میں جائے اور وہاں کے لوگوں کے مشکلات ہائلائٹ کرے سرکار تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو بھی راحت ملے ایسے معاملات اور مشکلات سے آج کے پروگرام میں شہر نامہ کی ٹیم آپ پہنچی ہے بدرکوٹ ٹنگ مرگ علاقے میں اگر بدرکوٹ کی بات کریں یہ ٹنگ مرگ سے تقریباً دس بارہ کلومیٹر کی دوری پہ یہ علاقہ ہے اور کافی خوبصورت علاقہ ہے یہ پہاڑیوں کے دامن کے بیچ میں یہ علاقہ پڑتا ہے اور ایک الگ ہی منظر یہ جو گاؤں ہیں یہ پیش کرتا ہے اس گاؤں کی بات کریں جو یہاں کا روڈ ہے کافی خوبصورت ایریا سے گزرتا ہوا یہ روڈ اس گاؤں کی طرف جاتا ہے یہاں کے لوگوں کے کس طرح کے معاملات ہیں کس طرح کے مشکلات ہیں یہ ہم انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں چلی یہاں کے لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کے مشکلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں میں اس وقت ریٹائر ملازم ہوں میں ملازمت کرتا تھا اور آج میں ریٹائر ہوں سر اگر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو وہ نام کی ہے افسوس کا مقام یہ ہے حکومت وہ اتقارند زندے ہیں جو ہمارے اس وقت کے جو کیمنٹ میں کام کرتے تھے منیشر تھے ہمیں ایک منت رکھی گئی آپ نے دیکھا یہ ہمارا گاؤں جو ہے یہ سب ایریاد گولمرک کے کنسرن میں پڑتا ہے اور اسے گولمرک بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی بھی حکومت نے خاص کر اس میں ہمارے ایک یہ میں صاحب کہتا ہوں ہمارے کیبرٹ منسٹر ہے گولام حسن بیر صاحب انہوں نے ہمیں نام کا مارل لیلیج دے دیا آپ سر جانتے ہیں مارل لیلیج کی کونسی پرابلے میں کونسی سولیات ہوتے ہیں سورل نائٹس وہ بھی ڈبلیکیٹ تھے اور جو بھی یہاں ڈین سسٹم تھا وہ بھی آپ ختم آپ دیکھتے ہیں وہ ختم ہے آپ یہ نام کا رہا کلورڈس نے ڈین سسٹم رہا گاؤں میں اور کچھ رہا بھیجلی کا سسٹم سسٹم قائم ہے صفائی تو ہم نے کرنی تھی لیکن ہم تو پہلے ہی صاحب تھے جو ایریہ پڑتا ہے سارے سیدھا گولمرک بھی ہے اس میں جو ڈیویلپمنٹ جتنے بھی ڈیویلپمنٹ آپ آپ سے ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں وہ نہیں روز مراکی کا جو ڈین نکالتے ہیں یہاں کی یہاں زیرات کچھ نہیں ہے یہاں کی زیرات جو خوشک زیرات ہے یہاں نکلتا ہے کچھ نہیں باغات تو کچھ نہیں یہاں وہ ڈیویلپ نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں جنگلی جہرندو کا ان پر حملہ ہو رہا ہے ہوتا آیا چلا آیا ہے ہاں آپ یہاں کیا تھا یہاں تو یہاں جنگل کاٹنا ہے یا اور کچھ وہ کام کرتا ہے جسے اپنے آیال کو پا لے اپنے آل آیال کو پا لے لیکن دوسرا جو ہمارا ہی ہے یہاں ہمارا انفراسٹرکٹر جو ہے وہ یہاں ٹویرزم کا ہے جو یہ نکسٹ مطلب جسے وقت ہم گلمر کی بات کرتے ہیں جو گلمر گئے وہاں انفراسٹرکٹر ہے وہاں مارکٹ اس وقت بنایا ہے جو ٹویرزم کا انفراسٹرکٹر ہے وہ اس ایرے میں پڑھتا ہے دنواز تک پیجن تک جو یہاں ہے جو مرکز ہے گوگلڈارا بدرکوٹ رنگا والی یہ بہت خوبصورت جگہ ہے اور ہمیں آپسوس کا مقام ہے میں اس وقت بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں اس دورائی میں نہیں لگتا ہوں سیاستر باقی روٹ کو ایک سر تو یہاں پھاروک احمد شاہ ہمارا تھا ٹوڑیزم ڈریکٹر تھے وہ یہ نائنٹین آہ ایون کی بات ہے بارین کی بات ہے تو ہم نے ان سے Thursday کی یہاں سے سب لوگ ہے اس کے پاس اور اسے tourism کے لیے بیگ کیا nніگاہ والی کے لوگ تھے یہاں بدرکوٹ والے لوگ تھے دو چار منٹ ہم نے اپنا خرج کر کے اس کے پاس چلے گئے مشکل سے ہم نے اس کو آمادہ کیا اور رنگزن جو رہا تھے اس وقت tourism منسر ہمیں وہ اس کا اپرول بھی ملا لیکن ہمارے concern MLA نے اسے یہ جان کر آگے جان 거죠 نہیں دیا اسے یہ خرج شعرہ ہے کہ شاید فاروق احمد شاہ پلٹیکل ایک اکیوٹ سوٹ بڑے گا اور سیاست لڑے گا میرا ووڈ بیک وہ کھا جائے گا دیکھیں سر موڈل ویلیج بن گیا جو پی ڈی پی کی حکومت آئی تھی دو ہزار دو میں کیونکہ ہم تو یہ گاؤں کے لوگ جو اتنے بھی بندے ہیں یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تو پلٹیکل ورک صورت میں ہشار لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں دو رائی نہیں ہے یہاں لوگوں نے مفتی محمد سید کو اٹھے شیفمنٹ سلایا اس نے یہاں موڈل ویلیج دیے دیا اتا کیا لیکن جتنا بھی اس کا پینس آیا اس کا ایک کروار پانچ لاکھ تھا میرے خیال میں پچاس لاکھ روپیہ چالیس لاکھ روپیہ اس میں رشبت میں چلا گیا جو بلاک والوں نے کھایا ساتر پرسنٹ کے حساب سے موڈل ویلیج میں یہ اگر میرے تک ادھر تک چالی وہ تھوڑی بنائی وہ ڈرینیں وہ اسی وقت ختم ہو گئی کیونکہ انہیں سیمٹ کے بدلے دیکھیں میں سب آؤں گا جو سیمٹ لگایا وہ تو قریباً قریباً بیس پرسنٹ بھی نہیں لگا اس میں ریت ایسی پرسنٹ لگا یہ کھلی بات ہے آپ دیکھیں یہاں سے سیڑھی بنی ہے اس میں کیا لگا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے میں چاہتا ہوں میں اس وقت بھی کنسورن میرے صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں میرے سامنے آپ شاہ صاحب سے فاروق عمر شاہ صاحب سے وہ اس وقت سیاست میں آئے ہیں لیکن ہمیں ان پر کچھ تھوڑی امید ہے ان پر امید ہے آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں لیکن میرے صاحب نے ہم نے تسلی کی جو ہمارا مرڈل ویریج بن گیا اس میں ہمارا آپ دیکھتے ہیں یہاں وہ ہے وہ 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 کمپلے کے سے وہ شاپنگ کمپلے کے سے اور آپ وہ تب سے آپ تک باندھ پڑا ہے دوسری بات آپ دیکھتے ہیں یہاں کمپیوٹر سنٹر بنیا ہے کیونکہ اس وقت کے زمانے میں ایڈکیشن سب سے اہم ہے آپ دیکھیں کمپیوٹر جو کمپیوٹر تعلیم ہے آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ چلوں بلکل لاکھ پڑا ہے بلکل گلہ پڑا ہے نے کہیں کمپیوٹر دیکھا ایک رات کو لائے اور شو کیا اسی طرح نمائش کی کمپیوٹر ہی گائب ہو گئے نجارے کہاں چلے وہ میں گورنر صاحب سے آج اپیل کرتا ہوں میں اڈویزر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ یہاں کا انفراشنٹ درشی اور ٹورزم دیکھیں اس وقت ہمیں معلوم ہے اس وقت لوکری نہیں ملتی ہے یہاں لوگوں کا گزارہ مشکل سے دن کی مزدوری پر ہوتا ہے لیکن اگر یہاں ٹورزم کو ڈیولپ کیا جائے جو پھاروک ہمارشاہ نے اس کا ڈریٹر تھے وہ ٹورزم کے رنگزن جورہ صاحب تھے وہ کیبنیٹ مینیشٹر تھے 17 اگست 2013 بارہ کو ہم نے بنایا تھا ایک پرگرام تاکہ وہ یہاں آئے اور یہاں ٹوریس سنٹر بنائی لیکن ہمارے کنسرن ایم ایل ایم ایل ایم نے بولا اس اسی وجہ سے ووٹ بیلٹ کی وجہ سے ہمیں ہر وقت ووٹ میں کھریدا گیا اور بیچا گیا موسیقی 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 تو یہ کنشتی پریشت ہے تو یہ پانت ہے کیوں تو بیم ہے تو بہام ہے تو یہ پانت ہے بوچھت ہے یہاں مطلب ہے کہ میں ان پانیٹ آگر بند ہے شوو ان کیا نا تھی ہے درین مطلب ہے یہ چھو وارٹر لیکے جاز گیا تو یہ پانت ہے بوچھت ہے یہاں سسٹم مطلب ہے کہ مطلب ہے کہ پونسز آئے واریا تو مکے گھو بیوز ہے یہاں سمجھی طرح کیا ہے ہمارے کشکم مجھے ، پаютک ہے لیاں ہم سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے مجھے مادرے ہیں سکتا ہے کمکس تک۔ سے پھپر محطمول کی تجھول وقت وہ ہزی طعم جانس میسے سانس میں ہے دویں تم شافت کے دنیا تم شادทی دنیا تم شادMs تارمس تارمس موسیقی 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 کہیں گریب ہزیتن گریب چھو بیجار آسان ہار ساتھ ہار ساتھ ہار ساتھ کہ جس چھو نواتھ نہیں کہا اس نے سکاس نہیں کہا اس نے سن داد بیداد وزن والچو خدا تو خدا ہے سن رسول صل اللہ علیہ وسلم باقی چھنی یہ دی بوزن ہیمارچ سری یوان پانے زڑا کڑان تباس نیران خدا ہے سوال وہ ان کے نسین ان کے سیوان وردیو 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 نیوک پاتا کوستکاز بینے پانے کورسی من تیم رویت پندن ارشن گریب کھیتن کے یا مت کھیتن کے تیم سن داد بیداد شن بہت زمان پاتا پاتاز کھائیں مارڈرن ویلی جائے اکھالی نیچے بوڈ دکھا ہے بس وہی ہے باقی کچھ نہیں ہے دیولورپنٹ کچھ نہیں جو با آتا ہے پیسہ آتا ہے لیکن اسے بیچ میں بڑے آدمی پڑتے ہیں یہاں کچھ نہیں ملتا ہے عام آدمی کے پاس کچھ نہیں ملتا ہے ووٹ دیا آپ لوگ انہیں ووٹ دے رہے ہیں آپ ووٹ تو دیتے ہیں ووٹ دینے والی اچھا وہ جو آپ کے لیردانے وہ فر کبھی آتے نہیں ہیں پھر نہیں آتے ایک بار آتے بس ووٹ کے لیے اس کے بعد نہیں آتا ہے اس کے بعد کوئی نہیں آتا ہے یہاں کے لوگ جو زیادہ مزدوری ہی کرتے ہیں مزدوری بھی زیادہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ باہر جاتے ہیں یہاں نہیں کرتے کیونکہ یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پر بارے یہاں پر چھے منہیں بارے پڑتی ہے اس کے بعد روڈ بند ہوتا ہے روڈ بند ہے ونٹر میں کسی حالت ہوتی ہے ونٹر میں بہت بری حالت ہوتی ہے پاور بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پر پول سسٹم بھی associations نہیں ہیں پاور کا بھی جو نہیں ہے یہاں پر بجھلی لوگوں میں بہتیور دوسری جو رات کو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو پھر چار پائیا میں بنمچانچ کے direction ranique trainees very very tenter ڈس کلیمٹر دس کلیمٹر نہیں کوئی سینٹر کچھ بھی نہیں یہاں پر injury انمائیہ س finds ہاں جب'veی تدونے بھی آرزیں گئی چھوٹی سی ایک اس میں بھی ڈاٹر نہیں ہوتے کبھی کبھی آتے ہیں بیمار کے لیے بہت کافی مشکلات ہوتی ہیں موسیقی یہ سرکارتی آئی تیم تھوپانش چندس آشوک بزدرس کو بیابان حال تحال یہ بیان کرے گا تیان کرے گا تیم ایز ایم ایز ووڈ شمانگان باک این از کوئی نی کشم کی یہ سی موڈن ویلیج بنوک امسک کیا فائد آتا موسیقی تمہارا ہمارا 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 ہے تمہارا ہمارا ہمارا ہے تمہارا ہمارا 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 ہے تمہارا ہمارا ہمارا ہے اور ان کے مشکلات جاننے کی کوشش کی تو کافی ساری مشکلات ہیں اس علاقے کے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جو ان کا اس علاقے کا ہے ان میں کہا کہ سرکار نے ان کی طرف خاصی کوئی توجہ نہیں دی جس کے وجہ سے یہ گاؤں کافی پسمندہ رہا ہے اور اس گاؤں کی بات کریں کافی جو لوگ ہیں وہ کافی پسمندہ ہیں مزدوری پہ ان کا زیادہ دارمدار ہے مزدوری کرتے ہیں اور اپنے اہل ایال کو وہ پالتے ہیں کھانا دیتے ہیں تو سرکار کی طرف ان کو ایک موڈل ویلیج دیا گیا تھا سال دوہزار دو میں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ بورڈ بازہ پتہ لگایا گیا فاؤنڈیشن سٹون رکھی گئی ہے مگر ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایسا کچھ دیکھنی کو نہیں ملایا لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایک کمپیوٹر سینٹر ایک کومنیٹی ہال اور ایک شاپنگ کمپلیکس بنایا گیا تھا اس موڈل ویلیج میں سال دوہزار گیرہ میں مگر آج تک وہ تالہ بند ہے مطلب کمپیوٹر سینٹر میں ایک دن کا کام کاج ہوا ہے جس دن یہاں پہ کوئی آفیسر آیا تھا اس دن کمپیوٹر لگائے گئے تھے دوسرے دن کمپیوٹر گائب کومنیٹی ہال میں برابر اس دن سے لے کر آج تک تالہ پڑا ہوا ہے جو شاپنگ مال بنایا گیا ہے وہ وہی کا وہی ہے ڈرینی سسٹم فیلیر ہے جو بیسک موڈل ویلیج میں کام جو ہونے چاہیے کمپیوٹر سینٹر یہ جو بلائے گیا تھا یا جو ڈرینے ہیں وہ خستہ ہو چکی ہے اوہرال اگر گاؤں کی بات کریں کافی مشکلات ہیں علاقے میں یہ اس علاقے کے لوگوں کو ڈیولپمنٹ کے حوال سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں کے جو لیڈران ہیں یہ ووٹ مانگتے ہیں وہ ان دنوں ضرور یہاں پہ آتے ہیں ووٹ کے وقت اور جب ووٹ لیتے ہیں اس کے بعد ان کا دیدار نہیں ہوتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج اگرچہ یہاں پہ جو لوگ سبہ الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے لوگ سبہ الیکشن یہاں پہ ہونے والے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ لوگ یہاں پہ ضرور آتے ہیں الیکشن کے حوالے سے لوگ ووٹ مانگنے کے حوالے سے پھر ووٹ ان کو ملتا ہے پھر دوبارہ یہ گریب عوام کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اورال جو گاؤں کی بات کریں کافی خوبصورت علاقہ ہے ٹورزم کا کافی یہاں پہ اگر سرکار اس کی طرف توجہ دے تو ایک اور یہ ٹورزم سپارٹ بن سکتا ہے اس کو سیکنڈ گلمرگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس علاقے کو مگر لوگوں کا کہنا کہ یہ عدمی دلچسپی رہا سرکاروں کی طرف سے جو بھی سرکارے بنی ہیں جو بھی کنسرڈ ایمیلے بنے ہیں جو بھی منسٹر اس علاقے کے بنے ہیں انہوں نے کوئی توجہ اس علاقے کی طرف نہیں دی ہے جس کے وجہ سے لوگوں کے جو مشکلات ہیں دن بر دن اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے آج کے پروگرام سے مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میری کیامرہ پرسن سمیر وانی اشفاق احمد کے ساتھ دیجئے اجازت اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقہ تب تک اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگے بان